آپ سب لوگوں نے سوال پوچھا کہ اٹل جی کی سمادھی وہ کیوں گئے مجھے لگتا ہے کہ وہ اٹل جی کی سمادھی بھی گئے وہ چودری چرن سنگھ جی کی سمادھی بھی گئے وہ شاستری جی کی سمادھی بھی گئے مہاتما کی سمادھی بھی گئے نہرو جی کی بھی سمادھی گئے اندرہ جی پر بھی گئے اور راجیو جی پر بھی گئے شاستری جی کا میں نے بولا میرا اپنا ماننا ہے کہ راحل گاندھی ایک تپسیا پر نکلے اور وہ کہتے ہیں یہ کہ میں ایک تپسیہ پر نکلا ہوں میرے لیے بھارت جوڑو یاترہ ایک تپسیہ کے سوروپ ہے اور جب آپ تپسیہ کرتے ہیں تو آپ سب کو جوڑ کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارا اپنا ماننا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ بھی اگر یاترہ میں شامل ہونا چاہیں جو پہلے ہاتھ باندھ کے دفتروں کے اوپر کھڑے رہتے تھے اور اب ابھی وادن کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کر جب ہماری یاترہ ان کے دفتروں کے باہر سے نکلتی ہیں بدلتے بھارت کا سوروپ ہے اٹل جی کی جہاں تک بات ہے ہر ویکتی کا اس دیش کو بنانے میں کانٹریبیوشن ہے اور جب راحل جی وہاں جاتے ہیں تو وہ ایک ایسے ویکتی کی سمادھی پر گئے جنہوں نے دو ہزار دو میں گجرات کے مکہ منتری کو اور آج کے پردھان منتری کو راج دھرم کی شکشہ دی تھی اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ راحل گاندی جی کو اٹل جی کی سمادھی پر دیکھ کر آج کے پردھان منتری کو اپنا راج دھرم ضرور یاد آنا چاہیے اور ان کو اس کا پالن کرنا چاہیے جو اٹل جی ان کو کبھی سکھانا چاہتے تھے راجنیتی بڑے من سے کی جاتی ہے اور وہی کام راحل گاندی جی نے کی آج